بسم اللہ الرحمن الرحیم تین عورتوں سے اللہ پاک سخت نفرت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو گرم میدان میں روپ دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور صلاح کر کے کہیں گے کہ کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری شفاعت کرتا کہ ہمیں اس حالت سے نجات ملتی چنانچہ وہ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں مقام عطا کیا آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں تاکہ ہمیں اس حالت سے نجات دے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائٹ نہیں وہ اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو باوجود روکنے کے درخت کھالینی کی وجہ سے ان سے ہوئی تھی اور کہیں گے کہ نو علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین بالوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا چنانچہ لوگ حضرت نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی یہ فرمائیں گے کہ میں اس لائٹ نہیں اور اپنے اس غلطی کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے اللہ رب العزت سے سوال کر کے اپنے بیٹے کی بخشش کے لیے انہوں نے کی تھی اور کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں بیان کیا کہ ہم سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی یہی عذر کریں گے کہ میں اس لائٹ نہیں اور وہ ان تین باتوں کو یاد کریں گے جن میں آپ علیہ السلام نے بظاہر غلط بیانی کی تھی اور کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توریت دی اور ان سے بات کی اور ان کو نزدیک کر کے ان سے سرگوشی کی بیان کیا کہ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائٹ نہیں ہوں اور وہ غلطی یاد کریں گے جو ایک شخص کو قتل کر کے انہوں نے کی تھی وہ کہیں گے البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے کہ میں اس لائٹ نہیں ہوں تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے در و دولت یعنی عرش مواللہ پر آنے کے لیے اجازت چاہوں گا مجھے اس کی اجازت دی جائے گی پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا پھر فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ کہو تمہیں سنا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی جو مانگو گے دیا جائے گا بیان کیا کہ میں پھر اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و سنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا بیان کیا کہ میں پھر شفاعت کروں گا چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزغ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پھر میں نکالوں گا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے در دولت کے لیے اجازت چاہوں گا اور مجھے اس کی اجازت دی جائے گی پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالی جب تک چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑے رکھے گا پھر فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی مانگو دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و سنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا بیان کیا کہ پھر شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کروں گا حضرت قطادر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا یعنی انہیں ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہوگا یعنی کفار اور مشرقین پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے قریب ہے کہ آپ کا رب مقام محمود پر آپ کو بھیجے گا فرمایا کہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے پیار فرماتے ہیں ان کی نشان یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دی ہیں اسے طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے مبعوث ناپسندیدہ بندوں کی علامات بھی ذکر فرما دی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو ان برے اصاف سے بچائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت اور تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان میں سے پہلا وہ شخص جو ایسی قوم میں رہتا ہو اور جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتداری اور قرابتداری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دیں اور یہ شخص الہدگی میں اس مانگنے والے کی اس طرح مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے دوسرا وہ شخص جو کسی ایسے قافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ قافلے والے سفر کی تکاوت کی وجہ سے رات کو سو جائیں اور یہ شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آہوزاری اور کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں تیسرا وہ شخص جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان کارساز میں شکست ہو گئی ہو لیکن وہ شخص بھاگنے کے بجائے سینہ سفر ہو کر آگے بڑھیں یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح و نصرت اس کے قدم چوم لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالی نفرت کا معاملہ فرماتے ہیں پہلا وہ شخص ہے جو بڑھا ہو جائے پھر بھی زنہ کریں دوسرا وہ شخص جو فقیر اور تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کریں تیسرا وہ شخص جو مالدار ہو لیکن دوسروں پر ظلم کریں پہلا مبعوث تو وہ شخص ہے جو بڑھا ہونے کے باوجود زنہ کاری کا مرتقب ہو دوسرا مبعوث وہ بندہ ہے جو تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کریں قرآن سنت میں متکبر شخص کے بارے میں بہت سخت وعیدیں مذکور ہیں تکبر کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے لیکن ایسا شخص جس کے پاس اسباب تکبر بھی نہیں وہ پھر بھی تکبر کریں تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں قابل نفرت بن جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اللہ جمیل ہیں اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو زلیل سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا علاج یہ بتایا ہے کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے تیسرا مبعوث بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ ظلم کرے جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے کیونکہ مال کا مل جانا محض اللہ کی عطا سے ہے اس کی وجہ سے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا پہلے درجے کی ہماکت ہے محدثین کرام رحمت اللہ علیہ نے الغنی الظلم کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دولت مند ہونے کی باوجود بھی قرض خواہوں کو قرض کی ادائیگی نہ کرے یہ بھی ظلم ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے ایک وہ جس نے کسی کا سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اسے اس نے اتنے میں ہی خریدا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے دوسرا وہ شخص جس نے اثر کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال نہ حق مار لے تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والے کو نہیں دیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جس طرح تُو نے اس ضرورت فالتو چیز سے دوسرے کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا ناظرین اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور مبعوث ہونے سے بچائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے انعنوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں